بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں امدہ اور بہترین ویڈیو لے کر اور یہ ویڈیو خاص ہے ان بچوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں ابتدا سے یعنی حفظ کی ابتدا کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں ناظرین حفظہ کس طرح کرنا چاہیے اور اس کو مکمل طور پر یاد کیسے رکھنا چاہیے یہ تمام چیزیں میں آج ویڈیو میں بتانے والا ہو تو ناظرین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو بھی بچہ یا جو بھی حفظ قرآن شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے جو آیت یاد کرے تو اس کو تین مرتبہ اندر دیکھ کے پڑے اور چوتھی مرتبہ جب قرآن کریم پڑے تو اج گجری پڑے یعنی اندر دیکھ کر اور بہار دیکھ کر یعنی مو زبانی یا اندر دیکھ کر اس طرح چوتھی مرتبہ پڑے اور پانچویں مرتبہ مکمل آیت کو مو زبانی پڑے اگر پانچویں مرتبہ مو زبانی پڑتا ہے اور اس کو یاد نہیں ہوئی تو چھتی مرتبہ اندر دیکھ کے پڑے اور پھر ساتویں مرتبہ مو زبانی پڑے اگر اس طرح مکمل اس کو ایک آیت یاد ہو گئی تو اب دوسری آیت کو یاد کریں جب دوسری آیت کو یاد کر لے تو پہلی اور دوسری دونوں کو ساتھ میں ملا دے اور اسی طرح تیسری آیت کو یاد کریں تیسری آیت جب یاد ہو جائے تو تینوں کو ملا دیں تینوں کو واپس پڑھنا شروع کریں یعنی جہاں سے ابتداء کی تھی شروع کیا تھا وہاں سے لے کے تین آیتیں مکمل پڑھیں چونتھی آیت کو یاد کریں اس طرح اگر آپ قرآن قرآن کو یاد کرتے نہیں گے تو پیچھے والا جو ہم نے یاد کیا ہے وہ ازبر ہوتا جائے گا اور آگے بھی یاد کرتے ہم جائیں گے اب رہی بات کہ آپ نے ایک صفحہ مکمل یاد کیا اور ازبر یاد کرنا ہے ایک اٹک بھی نہ آئے جب مکمل یاد کیا اور استاد محترم کو سبق سنا دیا یا کسی کو بھی سنا دیا اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز کرنا ہے کہ جس سبق کو آپ نے یاد کیا ہے جس سبق کو آپ نے یاد کیا ہے اور استاد محترم کو یا کسی کو سنایا ہے اس سبق کو ہر نماز کے اندر پڑھتے جائیے مانو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے اگر سنایا ہے تو فجر کی دو رکعہ سنتوں میں پڑھ لیں زہر کی چار رکعہ سنتوں میں پڑھ لیں اثر کی نماز میں چار رکعہ سنتوں میں پڑھ لیں یعنی چوبیس گھنٹے میں جتنی بھی نمازیں آتی ہیں ان تمام نمازوں میں اسی سبق کو بار بار دہراتی جائیں اور پھر جب یہ دین پورا ہو جائے اور دوسرا ہم نے سبق یاد کیا تو اس سبق کو یاد کرنے کے بعد سنا دیا تو اب اس سبق کو اور جو پہلے والا جو ہم نے سبق یاد کیا تھا دونوں سبق کو ملا کر نمازوں میں پڑھتے جائیں قسم خدا کی اگر آپ نے اس طرح اگر حفظ یاد کیا ہے نا تو زندگی بر قرآن آپ کے سینے سے کبھی چلی نہیں آئے آپ کے سینے سے کبھی قرآن کریم نکلے گی نہیں لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اگر اس طرح آپ یاد کرتے ہیں تو قرآن کریم کا جب پارہ ختم ہوگا جب آپ سنائیں گے تو اس کو مکمل سنا پائیں گے عزبر سنا پائیں گے بلا گلتی کے سنا پائیں گے تو امید ہیں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم